نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت آبھار ابنندن آپ دیکھ رہے ہیں آرم بی ایکسپلور اور اس آواز کا نام ہے راجش دوستو آج ہم جا رہے ہیں نگم بودھ گھاٹ نگم بودھ گھاٹ جو ہے وہ دلی شہر کا سب سے بڑا سمسان گھاٹ ہے اور یہ سمسان گھاٹ جو ہے مابھارت کالین ہے جب پانڈو ہوا کرتے تھے پانڈووں کے سب سے بڑے بھائی جو تھے یودھیشتر تو انہوں نے یہ سمسان گھاٹ بنایا تھا اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو برمہ جی ہوئے تھے برمہ جی کی بدھی برشت ہو گئی تھی اور ان کی یاداست چلی گئی تھی کچھ پوستکیں بھی ان کی غائب ہو گئی تھی تو یہاں پر آنے کے بعد میں ان کی بدھی بھی واپس آ گئی تھی اور ان کی پوستکیں بھی مل گئی تھی تو فڈا فڈا چل کے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے وہاں پر اتنا کیوں پرچلت ہے تو بنے رہیے گا پوری ویڈیو میں فیلحال کے لیے سٹے ڈیون موسیقی 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 نمسکار آپ سبی کا سواگت آبھار ابھینندر آپ دیکھ رہے ہیں آرم بھی ایکسپلور اور اس موندے دانا ہے جناجیش آج ہم کڑے ہیں نگم بودھ گھاٹ نگم بودھ گھاٹ دلی والے تو سب جانتے ہیں جو بہر کے ہیں وہ نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں نگم بودھ گھاٹ دلی شہر کا سب سے بڑا شمسان گھاٹ ہے اس گھاٹ کے اگر میں بات کروں تو یہ مہبھارت کالین ہے پانڈو مہبھارت میں پانڈو ہوا کرتے تھے تو پانڈو انہوں نے یہاں پہ اندر پھرست راجہ بسایا تھا تو اسی کی بیک سائیڈ میں یعنی آئٹ میں یہ نگم بودھ گھاٹ ہے تو اس کی ستھاپنا پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یوڈھیشٹر نے کری تھی تو یہاں پہ دلی شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں جنگا انتیم سنسکار کیا جاتا ان کو اسی بودھ گھاٹ پہ لے کے آیا جاتا ہے اور یہاں پہ ڈیلی کی اگر میں بات کروں تو پچاس سے ساٹھ لوگ ڈیلی یہاں پہ ان کو یہاں پہ انتیم سنسکار کے لیے لے کے آیا جاتا ہے انتیم انتیشتی یہاں کی جاتی ہے تو انتیم جو یادرہ وہ یہاں پہ آگے کمپلیٹ ہوتی ہے انسان انسان پوری دنیا میں کہیں گھوم لے یہاں پہ آگے ہی اس کی جنگی کمپلیٹ ہوتی ہے تو ایکچولی اب بھی ہم نگم بودھ گھاٹ کے اندر بھی جا کے آئے تھے تو وہاں پہ مطلب میرا من نہیں ہوا یار ویڈیو بنانے کا ایکچول میں بدا ہوں تو وہاں پہ چھے ساتھ لوگوں کا اتنک سسکار کیا جا رہا تھا چیتائیں جل رہی تھی اور دو تین ارتھیا وہاں پہ ویٹنگ میں تھی تو پانت سے ساتھ منٹ میں وہاں پہ کھڑا رہا تو پانت سے ساتھ منٹ میں جو چیز میں نے دیکھی تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے یہاں کی پتہ لگتا ہے کہ انسان زندگی میں بھاگ دور بہت کرتا ہے خوب لڑائی جھگڑی کرتا ہے لیکن یہاں آکے جب مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے راہ ہو جاتی تو باقے پتہ لگتا ہے کہ انسان یہ اصلی اوقات کیا ہے خیر میں جاتا ہے بھاونوں میں بہ گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائیڈ میں ریور ہے یمونہ نادی کے تٹ پے یہ نگم بہت گھاڑ بنایا ہوئے تو یہاں پہ آپ ناؤ کے اندر سواری کر سکتے ہیں ناؤ کے اندر آپ بیٹھ کے پورا ریور کا نظارہ لے سکتے ہیں کافی شاندار جگہ ہے گھومنے کے لحاظ سے بھی اچھی ہے یہاں پہ ایک جھرنا بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ ایک نیلا جھرنا ہے لیکن وہ جھرنا مجھے ابھی تک نہیں دیکھا تو بیسکلی جو مکھے مکھے چیزیں تھی جو مکھے باتیں تھی وہ آپ کو میں نے بتائی باقی اگر آگے کچھ ایسا دیکھنے کو ہوا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں جرور بتاؤں گا ہمارے منڈلی کے سدے سے بھی ہمارے ساتھ دو ہیں یہ پیچھے جا رہا ہے یہ منوج کمار نانوال ہے آگے مکیش مکیش راجرہ ہے تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے نگم بودھ گھاٹ یہاں پہ لوگ سنان کرنے کے لیے آتے ہیں شریر کی شدی کے لیے آتے ہیں سب سے پویتر مانی جانے والی یمونہ نادی ناؤ اگرہ کافی ہاں پہ کھڑی ہے کچھ لوگ گھومنے کے لیے حال سے بھی ہاں پہ آتے ہیں لوگ پانی میں ڈوبکی بھی لگا رہے ہیں بہلے ہی یمونہ کا پانی کالا ہے لیکن مانیتہ اس کی آج بھی اتنی ہی پویتر ہے جتنی گنگا نادی پویتر ہے تو یہ نگم بودھ گھاٹ یمونہ کی تٹ پہ اور نگم بودھ گھاٹ پہ ہی ہاں پہ انتیم سنسکائر کا سارا سامان مل جاتا ہے لکڑی سے لے کے جتنا بھی آپ اینڈ دان ہوگے آپ کا جتنا بھی یہاں پہ جتنے بھی جو فورمالٹیز جو ہوتی ہیں ان سے بھی فورمالٹیز کا سامان آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اومس بہت اور کے آج پیچھے آپ کو بھلے ہی دکھ رہا ہے کہ اچھا سہانا موسم ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اومس کے اندر حالت خراب ہو چکی ہے پر سینہ بھی آ رہا ہے تو یہ تھا نگم بودھ گھاٹ یہ منا ندی کے تٹ پر یہاں پر ناؤ کے اندر لوگ گھوم رہے ہیں ہمیں بھی کہا گیا تک گھومنے کے لیے کہ بھئی گھوم لوگ لیکن بھئی ہماری تعمت نہیں پڑی گھومنے گی پڑا نہیں ڈوب جائیں پڑا نہیں کچھ بھی ہو سکتا تو ہم نہیں گھومیں ابھی تو آپ کو پانی کے اندر کم دیکھ رہا ہے کہ بہت کم پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیول دیکھ سکتے ہیں پانی کا کہاں تک ہے لیکن جب باریش ہوتی ہے اس ٹائم میں یہاں تک پانی آ جاتا ہے بلکل یہاں تک سوچئے کم سے کم سات فیٹ تو ہوگا یہ سات فیٹ اوپر تک پانی چڑ جاتا ہے اور یہ جتنے بھی گھاٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی گھاٹوں کا نرمان مہبھارت میں جو یودھیشتر ہوا کرتے تھے راج کمار یودھیشتر انہوں نے ان کا نرمان کروائے تھا اور یہ جتنے بھی گھاٹ ہے ہر گھاٹ پہ شام کو سات سے ساڑھے سات بجے ماں یمونہ کی آرتی ہوتی ہے یہاں پر چونکہ یہ یمونہ ندی ہے تو اس لئے شام کو ڈیلی ساڑھے ساڑھے سات بجے یہاں پہ آرتی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک سائیڈ میں تو جن کے انتیم انتیشٹی ہوتی ہے جن کا انتیم سسکار کیا جاتا ہے ان کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ الیکٹرک سوری سی این جی سے بھی یہاں پہ انتیم سسکار کیا جاتا ہے اور نورمل طریقے سے لکڑی سے بھی جلا کے انتیم سسکار کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ کا من ہو یہاں آنے کا آئے دیکھیں اور ضرور دیکھیں کیونکہ یار یہی وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آدمی کو آکے نسان کو اپنی اصلی حقیقت کا پتہ لگتا ہے جو سب سے بڑا کٹو سکتے جو ہے وہ یہی کٹو سکتے ہے تو فیلحال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کے انڈے میں میں تو آپ سب سے یہی کہوں گا کہ یار خوش رہیں مذہوراتے رہیں محنت کریں اور آگے بڑھتے رہیں کیونکہ یہ کسی کا نام ہے